دوستو اگر اپی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو بھی دباز دیجئے جو کی بلکل فری ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں گا وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی ہلو دوستو سواگر تھا آپ کا میرے یوٹیوب چینل انٹرسٹی نالج میں تو دوستو آج ہم کچھ ایسے نشوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں اپنی اپنی زندگی میں کبھی شاید ہی سنا ہو تو دوستو میرا نام ہے ارجن آئیے دیکھتے ہیں دوستو سچ میں اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن انسانی خون پینے کا نشہ ہے دوستو انہی انسانوں میں ایک مہلہ بھی ہیں جن کا نام ہے جولیا کیاپلس کیونکہ پینسل میلیا میں رہتی ہیں دوستو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہیں انسانی خون پینے کا بہت زیادہ نشہ ہے اور وہ ایسا روز کرتی ہیں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ایک بلین ایسا نہیں ہوتا جب وہ انسانی خون نہیں پیتی دوستو ایسے ایک ویکتی بھی ہیں جو کی ترکی میں رہتے ہیں انہیں بھی انسانی خون پینے کا نشہ ہے لیکن دوستو ان کی عادت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کبھی کبھی تو وہ اپنے شدیر پہ ہی کٹ لگا کے خون پیتے ہیں دوستو جب ان کے پتا جی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اپنے ہی شدیر پہ کٹ لگا کے اپنا خون پی رہا ہے تب انہیں اپنے بیٹے کو بلیڈ بین سے خون لاکے دینا شروع کیا تاکہ کم سے کم ان کا بیٹا اپنے ہی شدیر پہ کٹ تو نہ لگائے کانچ کھانے کا نشہ دوستو سچ میں اس دنیا میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جنہیں کانچ کھانے کا نشہ ہے دوستو ایسے ہی ایک انسان ہیں جن کا نام ہے میسٹر لیز انڈن جو کی پورے اکتر سال کی ہیں دوستو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شراب نہیں بیٹے بلکہ شراب سے بڑا ہوا کانچ کا گلاس ہی کھا جاتے ہیں دوستو جب میسٹر لیز انڈن بتیس سال کے تھے تب سے انہوں نے کانچ کھانا شروع کیا تھا لیکن اب ان کا یہ ایسا نشہ بن گیا ہے جسے نہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ چھوڑ سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنے کانچ کھانے کا نشہ ہے لیکن دوستو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کانچ کھاتے کھاتے ہوئے اپنے شریر کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں پلاسٹک سرجری کا نشہ دوستو یہ بات سننے میں بہت زیادہ عجیب لگتی ہے کہ کسی انسان کو پلاسٹک سرجری کا نشہ بھی ہو سکتا ہے دوستو اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنے پلاسٹک سرجری پھانے کا نشہ ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کا تو یہ کہنا ہے کہ جنہیں بھی یہ نشہ ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ ہی لگتا رہتا ہے کہ ان کا چہرہ یا ان کا شریر ان کے مطابق صحیح نہیں ہے جن کی وجہ سے بار بار پلاسٹک سرجی کرواتے رہتے ہیں لیکن دوستوں جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پلاسٹک سرجی کروانے کا نشہ ہوتا ہے انہیں یہ نشہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ پلاسٹک سرجی کروا کروا کے اپنا پورا چہرہ ہی بھی گاڑ دیتے ہیں پیرسنگ کا نشہ دوستوں اس دنیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پیرسنگ کا نشہ بھی ہوتا ہے اور کئی جگہ تو انہیں ٹیبو بھی بھولا جاتا ہے دوستوں جن لوگوں کو بھی یہ نشہ ہوتا ہے وہے لوگ اپنے آنکھ موہ کان اور یہاں تک کی شریر کے ہر حصے میں پیرسنگ کروا لیتے ہیں دوستوں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چہرے پر اتنی زیادہ پیرسنگ کرا لیتے ہیں کہ دکھنے میں بہت زیادہ ڈرامنے اور عجیب لگتے ہیں دوستوں یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ آج کل لگ بگ ہر انسان کو ہے دوستوں اگر کوئی بھی انسان سوشل میڈیا کے کسی بھی منچ پر اپنا زیادہ سمیں گزارتا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کو سوشل میڈیا کا نشہ ہے دوستوں سوشل میڈیا کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ آج کل کی انسانوں میں سب سے زیادہ دکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے دوستوں یہ تھے کچھ دنیا کے عجیب نشہ جن کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شاید نہیں سنا ہوگا دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو کیسے لگیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیں اور ہمارے چنل کا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں جو کہ بلکل فری ہے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں کا وہ سب سے پہلے آپ کمنٹ جائیں